ایک چکا چوند بھری روشنی ایک آدمی کو بےہوشی سے باہر کھینچ لائی وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا وہ ایک بڑے کیوب جیسے کمرے کے اندر کھڑا تھا اس کمرے کی چاروں دیواروں پر یہاں تک کی چھت اور زمین پر بھی کل ملا کر چھے دروازے تھے اس آدمی نے حیرانی سے ایک کے بعد ایک سارے دروازوں کو کھول کر دیکھا ان دروازوں کے ہر طرف ٹھیک ویسے ہی چھے دروازوں والے کمرے تھے وہ آدمی ان میں سے ایک کمرے میں داخل ہوا وہ ابھی دو قدم چلا ہی تھا کہ تب ہی اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا اور اس کا شریر کٹ کر ٹکڑوں میں بھکھر گیا اس کمرے میں پتلے تار کی جالی کا ایک ٹریپ لگا ہوا تھا جس نے اس آدمی کے ٹکڑے کر دیئے تھے ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے کمرے میں بھی ایک آدمی بھیہوش پڑا تھا تب ہی ایک دوسرا آدمی نیچے کے دروازے سے اس کمرے میں داخل ہوا اس کے ٹھیک بعد ایک عورت اور ایک لڑکی بھی اسی کمرے میں آ گئے وہ دونوں اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ در سے کامپتی اس لڑکی کا چشمہ ہی گر کر ٹوٹ گیا وہ آدمی اس ڈری ہوئی لڑکی کو شانت کرا ہی رہا تھا کہ تب ہی اوپر کے دروازے سے ایک بوڑھا آدمی بھی اسی کمرے میں داخل ہوا اس بیچ وہ بہوش آدمی بھی ہوش میں آ چکا تھا اس طرح اس کمرے میں کل ملا کر پانچ لوگ جمع ہو گئے تھے جو اس جگہ سے اور ایک دوسرے سے بلکل انجان تھے ان سارے لوگوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن پر ان کے نام لکھے تھے ان میں شامل تھے قوینٹن، ہالوے، لیون، ورث اور رین رین نے وہاں آتے ہی اپنا جوتا اتار لیا اور لیس کی مدد سے اسے باندھ کر ایک کمرے میں فینکا چند سیکنڈز کے بھیتر ہی اس کمرے کے چاروں اور سے ہیٹنگ ٹیوبز باہر نکلے اور اس جوتے کو ہوا میں ہی بھون کر رکھ دیا یہ دیکھ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ایسی بھول بھولیاں میں آف اسے ہیں جہاں کئی کمروں میں خطرناک ٹریپس لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹریپس سینسرز کے ذریعے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہ جان کر سارے لوگ بے جین ہو اٹھے اسی بیچ قوینٹن نے سبھی کو شانت کرتے ہوئے کہا اگر ہمیں یہاں سے بہار نکلنا ہے تو ہمیں ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہوگا کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اس پر ہالووے نے جواب دیا میں تو اپنے گھر پر ڈینر کر رہی تھی لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا جب میری آنکھ کھولی تو میں یہاں تھی لیون نے کہا میں تو اپنے بیڈ پر سو رہی تھی لیکن جب میں جاگی تو میں نے خود کو یہاں پایا پھر کوئنٹن نے یہی سوال ورث سے پوچھا اس پر ورث نے بے روخی بھرے شبدوں میں جواب دیا مجھے کچھ بھی یاد نہیں میری آنکھیں کھولی تو میں یہاں تھا یہ سب سن کر رین نے کہا ایسے باتوں میں وقت برباد کرنے سے ہم کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے اچھا یہی ہوگا کہ ہم ٹریک والے کمروں میں سے سرکشت کمرے کا پتہ لگا کر آگے بڑھتے رہیں بس ایک بار ہم ان کمروں کے چھوڑ تک پہنچ جائیں اس کے بعد سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے باقی سب کو بھی رین کا یہ طریقہ صحیح لگ رہا تھا لیکن ورث نے ان سے کہا بھول جاؤ ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے اس پر رین نے ورث کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا مجھے پتہ ہے یہ بلکل آسان نہیں ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی باہر سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں ان سب باتوں سے لیون بری طرح ڈر گئی یہ دیکھ کوئنٹن نے اسے شانت کراتے ہوئے کہا فکر مت کرو میں ایک پولیس والا ہوں میں کسی بھی حال میں تم سب کو یہاں سے بھار نکال لوں گا اس کے بعد کوئنٹن اور باقی سب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے رین نے ایک کمرے میں جوتا فینکا اس کمرے میں کوئی ٹریپ نہیں تھا وہے لوگ اسی طرح جوتے کے ذریعے سرکشت کمروں کا پتہ لگا کر ایک کے بعد ایک کمروں کو پار کرنے لگے آگے بڑھنے کے دوران انہیں سمائے سمائے پر کسی بھاری بھرکم مشین کے سرکنے جیسی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی وہ آواز ان کے آگے بڑھنے کے ساتھ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی اسی بیچ لیون نے گوھر کیا کہ وہاں کمروں کے ہر دروازے پر تین تین ڈیجٹس کے تین نمبرز لکھے ہوئے تھے اسے دیکھ ہالوے نے کہا یہاں ہر کمروں میں الگ الگ نمبرز ہیں کہیں یہ روم نمبرز تو نہیں اس پر ورث نے کہا اگر یہ روم نمبرز ہوئے تو اس حساب سے یہاں کروڑوں کمرے ہوں گے اگر ایسا ہے تو ان کمروں کے چھوڑ تک پہنچنے میں ہمیں کئی دن لگ جائیں گے یہ سن کر ہالوے کی چنتہ بڑھ گئی اس نے باقیوں سے کہا میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ ہم بینا کھانا اور پانی کے تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اور تو اور یہاں اتنی گرمی ہے کہ بینا پانی کے ہم جلد ہی ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہو جائیں گے یہ سنتے ہی رین نے ہالوے کے شرٹ کا ایک بٹن توڑ لیا اور کہا اس بٹن کو چوستے رہو اس سے تمہارے موہ میں لار کے روپ میں نمی بنی رہے گی وہ طریقہ اٹپٹا ضرور تھا لیکن سبھی نے اس پر عمل کیا اس کے بعد وہ سبھی دوبارہ آگے بڑھنے لگے آگے چل کر رین نے ایک کمرے میں جوتا فینکا حالانکہ اس جوتے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا لیکن پھر بھی رین نے بھاپ لیا کہ وہ کمرہ ایک ٹرپ تھا کیونکہ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کمرے کی ہوا میں بلکل نمی نہیں تھی یعنی کہ اس کمرے میں ڈرائی ائر موجود تھی رین نے باقیوں کو بتایا اس کمرے میں کیمیکل سینسر لگا ہوا ہے اگر ہم اندر گئے تو ڈرائی ائر کے سمپرک میں آنے سے ہماری سکن سے ہائیڈروجن سلفائیڈ کیمیکل نکلے گا اور کیمیکل سینسر اسے ڈیٹیکٹ کر کے ٹرپ کو ایکٹیویٹ کر دے گا جس سے ہمارا کام تمام ہو جائے گا یہ سینسر صرف زندہ چیز کی موجودگی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس لئے یہاں جوتے نے کام نہیں کیا آخر رین کو سینسر کے بارے میں اتنی جانکاری کیسے تھی یہ سوچ کر سارے لوگ حیران تھے وہیں کونٹن نے جب دماغ پر تھوڑا اور زور ڈالا تو اچانک اسے یاد آیا کہ رین تو وہ مشہور ایسکیپ آرٹسٹ تھا جو دنیا کی ساتھ بڑی جیلیں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا بے شک وہ ایک سینسرز ایکسپورٹ تھا رین جیسا ایسکیپ آرٹسٹ ان کے ساتھ تھا یہ جان کر تو ان سبھی کی وہاں سے بچ نکلنے کی امید اور زیادہ بڑھ گئی اتنے میں ہی رین ایک دوسرے کمرے میں کود گیا جسے وہ جوتے کے ذریعے پہلے ہی چیک کر چکا تھا وہ ابھی دو قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ تب ہی ایک کھٹ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ جیسے ہی اس آواز کی اور مڑا تب ہی وہاں لگے ایک ڈیوائس نے اس کے چہرے پر تیزاب کی بہچھار کر دی اور اس کی دردناک چیک اس پورے کمرے میں گونج اٹھی لیکن تب تک تیزاب نے اس کی کھوپڑی تک کو گلا کر رکھ دیا تھا اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں اپنے پران تیاغ دیئے رین جیسا ایسکیپ آرٹسٹ بھی اس کمرے میں لگے ٹریپس کو سمجھ نہیں پایا تھا اس بات سے باقی لوگوں پر نا امیدی کے کالے بادل گھیر آئے لیکن کونٹن کسی بھی حال میں ہار نہیں ماننا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنے بچوں کے پاس لوٹنا تھا دراصل کونٹن کا ڈیوارس ہو چکا تھا اس لیے اس کے بچوں کی ساری ذمہ داری اس پر ہی تھی اس نے سب کو ہانسلہ دیتے ہوئے کہا ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے مجھے یقین ہے کہ ہم سب کو یوں ہی نہیں چونا گیا ہے ہم سب میں کوئی نہ کوئی خاصیت تو ضرور ہوگی جیسے کہ میں ایک پولیس والا ہوں اور ہالو وے ڈاکٹر ہے یہ کہہ کر کونٹن نے ورث اور لیون سے پوچھا کہ ان میں کیا خاصیت ہے اس پر ورث نے بتایا کہ وہ تو بس آفیس میں کام کرنے والا ایک معمولی آدمی ہے اور لیون نے کہا کہ وہ بس سکول کی ایک سٹوڈنٹ ہے لیون کا جواب سنتے ہی کونٹن نے اس ٹریپ روم کا دروازہ کھولا جہاں رین مارا گیا تھا پھر اس نے لیون سے کہا تم سکول سٹوڈنٹ ہو نا پھر تو تمہیں میٹس کی اچھی سمجھ ہوگی ذرا اس ٹریپ روم کے دروازے پر لکھے ان نمبرز پر گور کرو ہو سکتا ہے ان میں کوئی کوڈ چھپا ہو یہ سن کر لیون نے جب اس دروازے کے نمبرز پر گور کیا تو اسے سمجھ آیا کہ ان نمبرز میں ایک پرائم نمبر بھی ہے اس نے باقیوں کو بتایا مجھے لگتا ہے کہ یہاں جس بھی دروازے کے نمبرز میں ایک پرائم نمبر ہے صرف انہی کمروں میں ٹریپس ہیں جیسے کہ اس ٹریپ روم میں 149 ایک پرائم نمبر ہے یہاں آتے وقت میں نے ہر کمرے کے نمبرز پر گور کیا تھا مجھے یاد ہے کہ جن بھی کمروں میں پرائم نمبرز تھے کیول انہی کمروں میں ٹریپس تھے اور جن میں پرائم نمبرز نہیں تھے وہ کمرے سرکشت تھے لیون کی تیز یاد دارست اور میٹس کی اچھی سمجھ ہی اس کی خاصیت تھی جس نے سبھی کو امید کی ایک نئی روشنی دکھائی لیون نے ایک دوسرے کمرے کو چیک کیا جس میں کوئی بھی پرائم نمبر نہیں تھا انہوں نے پہلے تو اس کمرے میں جوتا فنک کر دیکھا پھر لیون خود اس کمرے میں کود پڑی اس کمرے میں سچمچ کوئی ٹریپ نہیں تھا اس کے بعد وہ لوگ اسی طرح پرائم نمبرز سے ٹریپ والے کمروں کو آوائیڈ کر ایک کے بعد ایک سرکشت کمروں میں آگے بڑھنے لگے لیون کی انٹیلیجنس سے کونٹن کافی زیادہ امپریس تھا لیون کو بھی کونٹن کی لیڈرشپ پسند آ رہی تھی مزاک مزاک میں وہ دونوں ایک دوسرے سے فلرٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے آگے چل کر انہیں ایک ایسا کمرہ ملا جس کے سبھی دروازوں پر پرائم نمبرز تھے اب صرف چھت والا دروازہ ہی دیکھنا باقی تھا کونٹن نے اوپر چڑھ کر جیسے ہی چھت کا دروازہ کھولا تب ہی اچانک اوپر کے کمرے سے ایک لڑکا نیچے آگی رہا اس لڑکے کا نام کیزن تھا اور وہ دماغی روپ سے وکلانگ یعنی کی منٹلی ہینڈی کیپٹ تھا کیزن کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور لگاتار دیوار پر اپنا سر پیٹے جا رہا تھا یہ دیکھ ہالووے نے اسے فسلا کر شاند کیا اور وہے لوگ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئے اب انہیں پورا یقین تھا کہ وہ جلد ہی وہاں سے بہار نکل جائیں گے آگے چل کر وہے لوگ ایک دروازے پر پہنچے جہاں اس بار ورث نے دروازے کو چیک کیا اور سبھی کو بتایا کہ اس کمرے میں پرائم نمبرز نہیں ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ کمرہ سرکچت ہے اس پر لیون نے بھی ورث سے سہمتی جتائی یہ دیکھ کونٹن اس کمرے میں کود پڑا وہ ابھی کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ تبھی لیون نے اسے روکا انہوں نے دیکھا کہ کونٹن پتلے سٹیل کے تاروں سے گھر چکا تھا جو دھیرے دھیرے روٹیٹ ہوتے جا رہے تھے اس سے پہلے کی وہ تار کونٹن کے شریر کو بوٹیوں میں بدل دیتے کونٹن ایک سنکرے گیپ سے بہار کود پڑا لیکن اس کوشش میں اس کا پیر زکمی ہو گیا وہ درد سے کہہ راتا ہوا واپس پہلے والے کمرے میں آ گیا کونٹن کو اب ورث پر شک ہونے لگا تھا کیونکہ ورث نہیں کمرے کے نمبرز چیک کر کے اسے سرکشت بتایا تھا لیکن لیون نے کہا میں نے بھی تو وہ نمبرز چیک کیے تھے لیکن وہ پرائیم نمبرز نہیں تھے اس روم کو تو سرکشت ہونا چاہیے تھا اس پر کونٹن نے کہا تمہارا پرائیم نمبر فارمولا کسی کام کا نہیں ہے اب تک ہم صرف قسمت کے بھروں سے بچتے آ رہے تھے اور ورث یہ بات پہلے سے جانتا تھا اس نے جان بوجھ کر مجھے اس کمرے میں مرنے کے لیے بھیجا تھا اوپر سے وہ شروع سے ہی ہم سب کو اپنی نیگٹیو باتوں سے ڈی موٹیویٹ بھی کرتا آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے ورث ان لوگوں سے ملا ہوا ہے جنہوں نے ہمیں یہاں قید کیا ہے اس پر ہالووے نے کونٹن سے کہا تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو ورث ان سے نہیں ملا ہے اس کا سوہ بھاو ہی تھوڑا نیگٹیو ہے یہ سن کر کونٹن چپ ہو گیا پرائیم نمبر فارمولا فیل ہونے سے وہ سبھی مصیبت میں پڑ چکے تھے سارے لوگ ٹریپس کو پار کرنے کی رن نیتی بنانے میں لگے تھے لیکن ایک ورث ہی تھا جو باقی لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی مجبوری پر ہنس رہا تھا یہ دیکھ کونٹن اس کے پاس آیا اور چڑ کر اس سے کہا یہاں ہم سب بہار نکلنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور تم یہاں آرام فرما رہے ہو اس پر ورث بھی چلا کر بول پڑا میں یہاں سے نکلنے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ورث کے یہ کہتے ہی وہاں سنناٹا سا پسر گیا باقی لوگ سمجھ گئے کہ ورث ضرور ان سے کچھ چھپا رہا ہے ان کے زور دینے پر ورث نے کھلاسا کرتے ہوئے آگے کہا یہ جگہ ایک بڑا کیوب ہے جس میں ٹھیک روبکس کیوب کی طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز کے آکار کے دھیر سارے کمرے ہیں ہم انہیں میں سے کسی ایک کمرے کے اندر موجود ہیں اتنا ہی نہیں یہ کیوب ایک وشال باکس کے اندر موجود ہے جسے آؤٹر شیل کہا جاتا ہے اس کی بناوٹ ایسی ہے مانو کسی باکس کے بیچوں بیچ ایک روبکس کیوب ہوا میں لٹک رہا ہو یہ سن کر ہالووے نے ورث سے پوچھا آکر تم ہو کون اور تم اس جگہ کے بارے میں اتنا سب کیسے جانتے ہو جواب میں ورث نے نراشہ بھرے شبدوں میں کہا کیونکہ میں نے ہی اس کیوب کا آؤٹر شیل یعنی کی باہری باکس ڈیزائن کیا ہے لیکن مجھے اس کیوب اور ان دروازوں پر لکھے نمبرز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے مجھے کچھ انجان لوگوں کا کال آیا تھا جنہوں نے مجھے اس کیوب کا آؤٹر شیل ڈیزائن کرنے کا کام دیا تھا انہوں نے مجھے اس کام کے بدلے اچھی قیمت دی تھی اس لئے میں نے بنا کوئی سوال کیے بس یہ کام کر دیا کوئنٹن نے آگے اس سے پوچھا اس جگہ کو بنانے والا آخر ہے کون اور ہمیں یہاں رکھنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے ورث نے کہا مجھے نہیں پتا یہ جگہ کس نے بنائی ہے اور نہ ہی میں ان کے مقصد کے بارے میں کچھ جانتا ہوں مجھے کام کے بدلے اچھے پیسے مل رہے تھے اس لئے میں نے ان سے یہ ساری باتیں پوچھنا ضروری نہیں سمجھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں انسانوں کو قید کیا جائے گا یہ سب جاننے کے بعد لیون نے ورث سے اس جگہ کی بناوٹ کے بارے میں پوچھا اس پر ورث نے بتایا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اس کیوب کے آؤٹر شیل کا سائز چار سو چونتیس فیٹ سکوئر ہے ساتھی آؤٹر شیل اور کیوب کے بیچ جواب میں ورث نے کہا ہاں ایک دروازہ تو ہے لیکن وہ دروازہ کہاں ہے یہ مجھے نہیں بتا ورث سے ملی جانکاری کو دھیان میں رکھ کر لیون نے کچھ کیلکولیشنز کیے اور پتا لگایا کہ اس کیوب میں رائٹ سے لے کر لیفٹ تک چھبیس کمرے اوپر سے لے کر نیچے تک چھبیس کمرے اور آگے سے لے کر پیچھے تک چھبیس کمرے تھے یعنی کہ اس کیوب میں کل سترہ ہزار پانچ سو چھہتر کمرے تھے یہ سنتے ہی سبھی کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ اتنے سارے کمروں کے بیچ وہ لوگ اس وقت کون سے کمرے میں ہیں لیون کا دماغ بھی اس وقت اسی سمسیہ کو سلجھانے میں لگا تھا اسی پل لیون کی دماغ کی بطی جل اٹھی اسے سمجھ آیا کہ دروازے پر لکھے نمبرز میں کارٹیزیان کارڈینیٹس چھپے ہوئے تھے جو کیوب میں کمروں کی پوزیشن کو درشاتے تھے کارٹیزیان کارڈینیٹس کے ذریعے لیون نے جب اس کمرے کی پوزیشن کا پتا لگایا تو اسے پتا چلا کہ اس کمرے سے سات کمرے اور آگے جانے پر انہیں کیوب کا آخری کمرہ مل جائے گا انہیں یقین تھا کہ آخری کمرے میں جا کر انہیں کیوب سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا اس لئے وہ آخری کمرے کی طرف بڑھنے لگے اب وہ ٹریپس کا پتا لگانے کے لیے پہلے کی طرح جوتوں کا استعمال کر رہے تھے تب ہی آگے چل کر لیون کو ایک ایسا کمرہ ملا جس کے کوارڈینیٹس کے مطابق وہ کیوب کا ستائیسوہ کمرہ تھا اسے دیکھ لیون الجن میں پڑ گئی اس نے باقیوں سے کہا اس کیوب میں تو ایک لائن میں کیول چھبیس کمرے ہونے چاہیے تھے لیکن یہاں یہ ستائیسوہ کمرہ کیسے آ گیا لیون اس سوچ میں پڑ گئی حالانکہ وہ بینا روکے آگے بڑھتے رہے لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ آخری کمرے سے پہلے جتنے بھی کمرے تھے ان سارے کمروں پر ٹریپس لگے ہوئے تھے آگے بڑھنے کا کوئی بھی سرکشت راستہ نہیں تھا تب ہی کوئنٹن نے کہا ہم باقی ٹریپس سے تو نہیں نکل سکتے لیکن ہمارے نیچے کے کمرے میں جو ساؤنڈ ایکٹیویٹیڈ ٹریپ لگے ہوئے ہیں اگر ہم بینا شور کیے وہاں سے جائیں تو ہم آخری کمرے تک پہنچ سکتے ہیں وہ سبھی کوئنٹن کے اس پلین سے سہمت ہو گئے لیکن تبھی کیزن نے پاگلپن میں شور مچانا شروع کر دیا اس کی آواز سے اس ٹریپ والے کمرے میں سبھی دیواروں سے دھاردار سریعے باہر نکل آئے جسے دیکھوں ان سبھی کی حالت خراب ہو گئی کوئنٹن نے کہا ہم کیزن کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اگر اس نے پاگلپن میں ذرا سبھی شور مچا دیا تو ہماری جان پر بنائی گی لیکن ہالوے اور ورث کیزن کو مرنے کے لیے وہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے انہوں نے کیونٹن کو بھروسہ دلائیا کہ کیزن شور نہیں مچائے گا اس طرح رسک اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے ورث نیچے گیا وہ چھت سے لٹکتا ہوا اگلے کمرے تک پہنچ گیا اس کے پیچھے لیون ہالوے اور کیزن بھی اس کمرے تک پہنچ گئے لیکن جب کیونٹن چھت سے لٹکتا ہوا سرکشت کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تبھی کیزن نے پاگلپن میں شور مچا دیا اسے سون کیونٹن کی تو جیسے جان ہی حلق میں آگئی اس ٹریپ روم میں موجود دھار دھار سریعے کیونٹن کے شریر کو چھنی کرنے باہر نکلے ہی تھے کہ تبھی این موقع پر اس نے دوسرے کمرے میں چھلانگ لگا دی کیونٹن بال بال بچ گیا لیکن اب وہ گصے میں کیزن کو مارنے پر اتارو ہو چکا تھا ہولوے نے جب اسے روکا تو وہ گصے میں ہولوے کو بھی گالیاں دینے لگا جواب میں ہولوے نے بھی اسے چلا کر کہا تم ایک گسیل آدمی ہو تم لیون جیسی چھوٹی لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہو اسی وجہ سے تمہاری بیوی نے تمہیں چھوڑ دیا ہوگا ہولوے کے اتنا کہتے ہی کیونٹن نے اپنا آپا کھو دیا اور اسے ایک تھپڑ جڑ دیا لیکن ہولوے تھپڑ کھا کر ہنس پڑی اور کہا اس تھپڑ نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ تھا ہولوے کا یہ تانہ سن کر کیونٹن نے چپی سادھ لی اب وہ لوگ کیوب کے آخری کمرے میں پہنچ چکے تھے اتنے میں ہی ورث نے آخری کمرے کا دروازہ کھولا لیکن انہیں وہاں بہار جانے کا دروازہ نہیں بلکہ تھوڑی دوری پر موجود آوٹر شیل کی دیوار نظر آئی اس آوٹر شیل اور کیوب کے بیچ ایک بڑا گیپ تھا اور نیچے گہری کھائی تھی یہ دیکھ ان کے بہار نکلنے کی ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئی لیکن تب ہی کوئنٹن نے کہا ہمیں آوٹر شیل کی طرف جا کر دیکھنا ہوگا ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں بہار نکلنے کا دروازہ مل جائے ہم اپنے کپڑوں سے ایک لمبی رسی بنا سکتے ہیں جس پر جھولتا ہوا میں آوٹر شیل کی طرف چلا جاؤں گا لیکن لیون نے کہا ہم کپڑوں سے رسی تو بنا لیں گی پر وہ رسی تمہارا بھار نہیں جھیل پائی گی اس کام کے لیے ہمیں ہلکے انسان کی ضرورت ہے یہ سن کر ہولوے نے کہا میرا بھار کم ہے میں نیچے جانے کے لیے تیار ہوں اس پر سبھی راضی ہو گئے اور انہوں نے کپڑوں سے رسی بنا کر ہولوے کو نیچے بھیج دیا ہولوے رسی سے جھول کر آوٹر شیل تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی تب ہی کیوب میں ایک بار اور پھر سے کسی بھاری بھرکم مشین کے سرکنے کی آواز آئی اور وہ کمرہ ہلنے لگا جس سے باقی لوگوں کے ہاتھ سے ہولوے کی رسی ہی چھوٹ گئی اور ہولوے ایکا ایک نیچے گرنے لگی پر تبھی این موقع پر کونٹن نے چھلانگ لگا کر اس کی رسی پکڑ لی ہولوے کی جان میں جان آگئی اس دوران باقی لوگوں نے بھی کونٹن کو پیروں سے پکڑ رکھا تھا ہولوے نے فوراں اوپر آ کر کونٹن کا ہاتھ تھام لیا لیکن تبھی کونٹن کو ہولوے سے ہوئی اپنی بیزتی یاد آگئی اس کا بدلہ لینے کے لیے کونٹن نے ہولوے کا ہاتھ چھوڑ دیا جس سے وہ کھائی میں جاگیری کمرے میں واپس آ کر کونٹن نے سبھی سے جھوٹ کہہ دیا کہ اس سے ہولوے کا ہاتھ چھوٹ گیا یہ سن کر سبھی نراش ہو کر بیٹھ گئے تبھی کونٹن نے لیون سے کہا ہم ایسے بیٹھ نہیں سکتے ہمیں کسی بھی طرح کیوب کے سب سے نیچے والے کمرے میں پہنچنا ہوگا وہاں سے ہمیں آوٹر شیل تک پہنچنے میں آسانی ہوگی حالانکہ اب ٹریپ کا پتہ لگانے کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی جھوٹا بچا تھا اس لیے کونٹن لیون پر ٹریپ رومز کے نمبرز کریک کرنے کے لیے دواب بنانے لگا اس پر ورث نے کہا ہم سب بری طرح تھک چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے کونٹن اس پر راضی ہو گیا کچھ دیر بعد وہ سبھی گہری نیند میں تھے تبھی کونٹن جاگ اٹھا اس نے چپکے سے ورث سے جھوٹا لے لیا پھر وہ لیون کو اٹھا کر اسے دوسرے کمرے میں لے آیا کونٹن نے لیون کو اپنی باتوں سے فسلاتے ہوئے کہا ورث اور کیزن ہمارے لیے بادھائیں ہیں میری مانو تو ہم ان دونوں کو چھوڑ کر ابھی یہاں سے نکل چلتے ہیں مجھ پر بھروسہ رکھو میں تمہیں یہاں سے باہر نکال لوں گا اس کے بعد کونٹن گلت ارادے سے لیون کی کپڑوں میں ہاتھ ڈالنے لگا یہ دیکھ لیون نے جب اس کا ویروہد کیا تو کونٹن اس سے زبردستی پر اتر آیا تب ہی سائی سمائے پر ورث اور کیزن وہاں آ گئے ورث نے کونٹن کو دھکا دے کر دور گرا دیا اس سے کونٹن گسے سے پھٹ پڑا اس نے ورث کو جوتے سے بری طرح پیٹ پیٹ کر اسے نیچے والے کمرے میں فینک دیا ایک پل کو تو ورث کی چیک سے وہ کمرہ گونج اٹھا لیکن اگلے ہی پل ورث زور زور سے ہنسنے لگا اسے سن کر باقی لوگ جب نیچے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ورث اس کمرے میں موجود ایک لاش کو دیکھ کر ہنس رہا تھا کونٹن نے پاس جا کر جب اس لاش کو دیکھا تو وہ ایسکیپ آرٹسٹ رین کی لاش تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ گھوم پھر کر واپس اسی کمرے میں آ چکے تھے جہاں رین کی موت ہوئی تھی اسے دیکھ کونٹن کا دل و دماغ ہی جیسے سن پڑ گیا اسے احساس ہو گیا کہ اس کیوب سے نکلنا ناممکن ہے اسی پل ورث نے اس دروازے کو کھول کر دیکھا جہاں لگے ٹریپ سے رین کی موت ہوئی تھی ورث یہ دیکھ حیران رہ گیا کہ اب وہاں کوئی ٹریپ روم نہیں بلکہ کھالی جگہ تھی اسے دیکھ ورث کو ایک بات سمجھ آئی اس نے باقیوں کو بتایا ہم گھوم پھر کر اس کمرے میں نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کمرہ ہی اپنی جگہ سے موو ہو کر یہاں آ گیا ہے شاید اس کیوب میں کمرے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں سمائے سمائے پر جو مشینوں کی آواز سنائی دیتی تھی اصل میں وہ ان کمروں کے موو ہونے کی ہی آوازیں تھی حالنکہ ہار مان چکے کونٹن کے لیے اب ان سب باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا اس نے چڑ کر ورث کو چپ رہنے کے لیے کہا اور اسے آخری بچا جوتا فینک کر مارا جس سے وہ جوتا کمرے سے باہر جا گی رہا لیکن وہیں ورث کی باتوں سے لیون حرکت میں آ گئی اس نے جب اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تو اسے کیوب کا سارا رہش سے سمجھ آ گیا اس نے کہا میں جانتی ہوں ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں آتے وقت ہمیں کیوب کا ستائیسوہ کمرہ ملا تھا جبکہ کی کیوب کے ہر ڈریکشن میں تو صرف چھبیس کمرے ہونے چاہیے تھے اصل میں وہ کمرہ ایک بریج تھا جو کیوب کو آوٹر شیل پر موجود باہر کے دروازے سے جوڑتا ہے حالنکہ سمائے سمائے پر باقی کمروں کی طرح وہ بریج بھی موو ہو رہا تھا اس لیے اس وقت وہ بریج دروازے سے موو ہو کر کیوب کے بیچ میں آ گیا تھا بارہ آوٹر شیل کے دروازے سے کیسے جوڑے گا اس پر لیون نے سبھی کو سمجھاتے ہوئے کہا دراصل جب اس کیوب نے موو کرنا شروع نہیں کیا تھا اور جب سارے کمرے اپنے اوریجنل پوزیشن پر تھے تب وہ بریج بھی آوٹر شیل میں موجود باہر کے دروازے سے جوڑا ہوا تھا اسی وقت ہمیں اس بریج سے اندر لائے گیا تھا اور اس کے بعد ہی کیوب نے موو کرنا شروع کیا جس سے سارے کمرے ایک پیٹرن میں اپنی جگہ بدلنے لگے جہاں تک میرا اندازہ ہے ایک سائیکل پورا کرنے کے بعد کیوب کے سارے کمرے اور وہ بریج دوبارہ اپنی شروعاتی پوزیشن پر ضرور آئیں گے اور اس وقت تک اگر ہم بریج پر پہنچ گئے تو ہمیں باہر نکلنے کا دروازہ بھی مل جائے گا یہ بتانے کے بعد لیون نے اپنی کیلکولیشن شروع کر دی اس نے پتہ لگایا کہ اب صرف دو مووز کے بعد یہ کیوب اپنی سٹارٹنگ پوزیشن پر ہوگا ان دو مووز سے پہلے انہیں کسی بھی طرح بریج پر پہنچنا ہوگا یہ سن کر ورث نے کہا لیکن راستے میں تو ٹریپس ہوں گے اور ٹریپس کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے پاس جوتا بھی نہیں ہے اس پر لیون نے کہا ٹریپس کا پتہ لگانے کا ایک طریقہ تو ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے پہلے مجھے لگا تھا کہ پرائیم نمبرز والے کمرے ٹریپس ہیں لیکن اصل میں ٹریپس والے کمروں کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں دروازے پر موجود پورے نو نمبرز کے فیکٹرز نکالنے ہوں گے ان فیکٹرز میں سے اگر کوئی نمبر پرائیم ہوگا تو وہی ٹریپ والا کمرہ ہوگا لیکن یہ نمبرز اتنے بڑے ہیں کہ ان کے فیکٹرز نکالنا کسی انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی نو نمبرز تو دور کی بات ہے میرے لیے تو 5,6,7 ان تین نمبرز کے فیکٹرز نکالنا بھی مشکل ہے لیون نے اتنا کہا ہی تھا کہ تبھی کہیں سے جواب آیا 5,6,7 کے فیکٹرز ہوتے ہیں 2 یہ جواب کیزن نے دیا تھا جسے سن کر لیون چکیت رہ گئی پھر اس نے کیزن سے ایک آسان نمبر 30 کے فیکٹرز پوچھے اس پر کیزن نے جھٹ سے جواب دیا 3 یہ سن کر لیون سمجھ گئی کہ کیزن پاگل نہیں تھا بلکہ اسے آٹیزم ڈیس آرڈر تھا آٹیزم ڈیس آرڈر میں انسان کے بولنے سیکھنے اور لوگوں سے ویوہار کرنے کا طریقہ عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے باہر سے تو ان کا ویوہار پاگلوں کی طرح ہوتا ہے لیکن ان کا دماغ کسی جینئس کی طرح کام کرتا ہے جس سے ان کے لیے میتز سائنس جیسے کامپلیکیٹڈ سبجیکٹس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کیزن کو وہ اب تک کھوٹا سکھا سمجھ کر چھوڑنا چاہتے تھے اصل میں وہی ان کے لیے ہیرہ ثابت ہوگا یہ جان کر ان لوگوں کے اندر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی تب ہی ورث نے کیزن سے ایک دروازے پر لکھے نمبرز کے فیکٹرز پوچھے کیزن سے ملے جواب کے مطابق وہ کمرہ ٹریپ نہیں تھا لیکن اسے چیک کرنے کے لیے کونٹن نے ورث کو زبردستی اس کمرے میں فینک دیا خوش قسمتی سے وہ کمرہ سرکشت تھا اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی اس کمرے میں بھیج کر جب کونٹن اس کمرے میں گھس رہا تھا تب ہی ورث نے دروازہ اوپر کر کے کونٹن کی گردن اس میں فسادی انہوں نے جلدی کیزن کی مدد سے ایک اور کمرے کو چیک کیا اور کونٹن کو پیچھے چھوڑ کر اگلے کمرے میں چلے گئے لیکن بد قسمتی سے کونٹن دوبارہ ان تک پہنچ گیا پر اس بار ورث وہاں سے گائب تھا گسے سے باکھلایا ہوا کونٹن اسے ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تب ہی ورث نے نیچے والے فلور کا دروازہ کھول دیا جس سے کونٹن نیچے جا گی رہا اور بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ورث اور لیون کیزن کی مدد سے آگے بڑھنے لگے لیون اور ورث ایک کمرے کو چیک کر کے اس میں داخل ہوئے لیکن کیزن کے اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی کیزن والا کمرہ اپنی جگہ سے موو ہو گیا یہ دیکھ لیون اور ورث کی جان ہی حلق میں آگئی تب ہی انہیں کیزن کی آواز سنائی دی وہ ان سے زیادہ دور نہیں گیا تھا ورث اس کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اسے ڈھونڈنے چلا گیا اس دوران لیون پریشان ہو کر اس کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی تب ہی اس کے پیر میں ایک کانچ کا ٹکڑا چپ گیا لیون نے جب وہ ٹکڑا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ اس کے ٹوٹے چشمے کے کانچ کا ٹکڑا تھا اس کمرے میں آتے وقت لیون کا چشمہ گر کر ٹوٹ گیا تھا یہ پتہ چلتے ہی لیون نے جھٹ سے اس کمرے کے کوارڈینیٹس چیک کیے اسے پتہ چلا کہ اسی کمرے کا اگلا موو انہیں بریج تک لے جائے گا اسی بیچ ورث نے بھی کیزن کو ڈھونڈ لیا وہ جلدی اسے واپس اس کمرے میں لے آیا اگلے ہی پل وہ کمرہ تیزی سے موو ہو کر نیچے کی اور آ گیا لیون نے جب کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بریج بھی اپنی اوریجنل پوزیشن پر آ چکا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر جب بریج کا دروازہ کھولا تو ایک تیز سفید روشنی نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا وہ روشنی باہر سے آ رہی تھی جسے دیکھ ان کی خوشی ساتھویں آسمان پر تھی پر تبھی اچانک دروازے کا ایک ہینڈل لیون کے سینے کے آر پار ہو گیا وہ کونٹن تھا جو انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ پہنچا تھا لیون کو مارنے کے بعد اس نے ورث کے پیٹ میں بھی ہینڈل گھوسا دیا اس کے بعد وہ کیزن کی طرف بڑھا اسے دیکھ ڈر کے مارے کیزن بریج کی دوسری اور کود گیا اتنے میں ہی وہ بریج ہلنے لگا یہ دیکھ کونٹن سمجھ گیا کہ وہ بریج اپنی جگہ سے موو ہونے والا ہے اس لیے وہ دیری نہ کرتے ہوئے بریج سے باہر نکلنے لگا اس نے اپنا ایک پیر بریج سے باہر نکالا ہی تھا کہ تبھی ورث نے پیچھے سے اس کے دوسرے پیر کو پکڑ لیا کونٹن ورث سے اپنا پیر چھڑانے کے لیے جدو جہد کرنے لگا تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بریج اپنی جگہ سے موو ہو گیا جس سے کونٹن کا شریر دو ٹکڑوں میں کٹ کر رہ گیا اس کے مرتے ہی ورث بھی وہیں گر پڑا اور ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا ان سب میں اب صرف کیزن ہی زندہ بچا تھا اس کے سامنے سفید روشنی سے بھرا ایک راستہ موجود تھا وہ آگے بڑھتا ہوا اس سفید روشنی میں کہیں گم ہو گیا دوستوں آپ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کے لیے آپ سبسکرائب بٹن کو دبانے کے بعد نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں اور آل کا اپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے دھنیواد